سرسہ بسٹینڈ میں آنا عام لوگوں کے لیے اب مسئیبت بڑا ہو سکتا ہے یاتریوے عام جن کے لیے مکہ رسطہ تھا وہ سرسہ روڈوے جی ایم کے عدیشہ انسار بند کروا دیا گیا پہلے اس راستے سے عام لوگوں اور یاتریوں کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی سویدہ بھی اسی رسطے سے کھوٹی تھی لیکن پارکنگ کا ٹھیکہ قتم ہونے کے بعد روڈوے جی ایم نے گیٹ پر تیچی برس لگا کر اسے بند کر دیا جب اس بارے میں روڈوے جی ایم سے بات کرنی چاہی تو آج آفیس کی چھٹی ہونے کی وجہ سے جی ایم تو نہیں ملے لیکن فون پر انہوں نے بتایا کہ دو روج پہلے ان کی گاڑی وہانوں کے بیچ جام میں فس گئی تھی کیونکہ لوگ اپنا وہان وہیں کھڑا کر دیتے ہیں جس کے چلتے انہیں آنے جانے میں کٹنائی ہوئی تو انہوں نے اس راستے کو ہی بند کروا دیا واج جی ایم صاحب آپ کی گاڑی پارکنگ کی ہوئے وانوں میں فس گئی تو جناب آپ نے خوب طریقہ نکالا کی اس راستے کو ہی بند کر دیا گورا طلب ہے کہ سرسہ روڈوے ڈپو میں بسوں کی پہلے بھی کمی ہے اسی کے چلتے کئی گاؤں میں ابھی تک بس ہوئیدائیں نہیں ہیں تو وہیں روڈوے ج میں بسوں کی کمی کو لے کر روڈوے ج کے کرمچاری بھی کئی بار درنا پردشن کر چکے ہیں ایسے میں اب روڈوے ج کی قریب 25 لاکھ روپے کی قیمت کی بس کو راستہ بند کرنے کے لیے کھڑا کرنا یعنی بارہ روڈ کو بند کرنے کے سمان ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بس یہاں سے کب ہٹائی جاتی ہے اور لوگوں کو کب اس مسئیبت سے رہت ملتی ہے نیو نیوز فور یو کے لیے سرسہ سے ڈاکٹر گلاب سنگھ کی ریپورٹ